ہم راجمہ سپیشل میں اب بنانے جا رہے ہیں ایک کباب تو بہت سارے ہندوستان میں ایسے کباب ہیں جو منس سے تیار ہوتے ہیں اور ایک دم جو ہے ملٹ ان دا ماؤت کنسسٹنسی والے ہوتے ہیں جیسے گلوٹی کباب ہے ککوری کباب ہے ایسا ہی ایک کباب ہے شامی کباب ہم نے یہاں پر جو فرسٹ ٹیپ ہے جس میں ہمارا راجمہ اوبالنا ہوتا ہے اسے اوبال لیا ہے اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا ہے سالٹ اور ساتھ میں ہی میس کا پاوڈر تاکہ راجمہ کے اندر ایک بہت اچھا سا فلیور آ جائے لیٹس ٹیک اٹ اٹ راجمہ ہم نے لے لیا ہے اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے آئیے دیکھتے کیا کیا ہے گرم مسالہ پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ الائچی کا پاوڈر یہ بھی آدھا چھوٹا چمچ شاہی جیرہ بھی استعمال ہو سکتا ہے سیم کونٹیٹی حلدی کا پاوڈر یہ بھی آدھا چھوٹا چمچ لال مرچ کا پاوڈر اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے میس اور نٹمک کا مکس پاوڈر یہ تھوڑا دردرہ رکھا ہے لاؤنگ کا پاوڈر ایک چھوٹا چمچ بیکوز یہ جو ہے بہت ہی شارک ہوتا ہے آمان کا پاوڈر یعنی کی بادام پاوڈر اور ساتھ میں استعمال کروں گا براؤن کر کے رکھا ہوا آنین پیسٹ اب سپکو کرتے ہیں مکس اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا نیبو کا رس یہ آپشنل ہے ایک چھوٹا چمچ اینڈ سالٹ سواد انوسار اس کے اندر ہم ڈالیں گے بھگو کے رکھی ہوئی چنے کی دال ایک چوٹھائی کپ اسے بکسی میں پیس لینا ہے پوشش کیجئے کہ بہت زیادہ فائن پیسٹ میں سے نہ پیسیں اگر مان لیجئے تھوڑا سا زیادہ فائن ہو جاتا ہے تو اس کے اندر پیسن کا پاوڈر روسٹ چنہ پاوڈر آپ ایڈ کر سکتے ہیں کنسسٹنسی ایڈجسٹ کرنے کے لیے ساتھ میں ہی کریں گے ایک توا گرم اب ہمیں لینا ہے ایک اور بول اس بول کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑی سی یہ چنے کی دال چنے کی دال کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا دھنیا پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر ایک چوتھائی چھوٹا چمچ دونوں جنجر اور گالک کا پیسٹ یہ بھی ایک چوتھائی چھوٹا چمچ قریب ایک چھوٹا چمچ بادام کا پاوڈر اسے کریں گے اچھے سے میکس آئیے اب پکاتے ہیں ہمارے کباب اور کباب جو ہے پہلے شیف دے دیں گے میں ہاتھوں میں لگائیں گے ہلکا سا دیسی گھی تھوڑا سا یہ میکچر جس سائز کا کباب رکھنا ہے اسی سائز میں آپ میکچر کا ایک گولہ بنائیں تھوڑا سا اس طرح سپریڈ بیچ میں تھوڑی سی اس طرح ڈپریشن بنائیں گے تاکہ جو ہمارا یہاں میکچر ہے تھوڑا سا لے کے بیچ میں برسکیں and just close it تو یہ ہو گیا ہمارا کباب شیف دے کے تیار توے کے اوپر دیسی گھی پورا توہ اچھے سے سیزن کر لیں گے جیسے ہی پین گرم پین سیزن وید گھی ہمارے شامی کباب اور کوکنگ ایک دم دھیمی آج پر پکائیں گے ہمارا آج کا ہیرو انگریڈینٹ ہے دھیان سے دیکھیں تو اس کا شیپ جو ہے ہماری کڈنی کو رزیمپل کرتا ہے اسی لئے اس کو کڈنی بین بھی کہا گیا ہے اور نیٹیو ایمریکنز جو تھے اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے تاکہ کڈنی جو ہے ہمیشہ ڈیٹاکسیفائیڈ رہے یا ہمیشہ فریش رہے اسی لئے شاید راجمہ کھانا is very good for kidney ہماری شامی ہم نے پلٹ دیے دھیرے دھیرے پکریے کباب سکھ چکے بکوز آپ دیکھ رہے جتنا گھی ہم نے تاوے پر ڈالا تھا almost 90% انہوں نے سوک لیا ہے they are ready to be presented اور لیچے تیار ہے ہمارے راجمہ یعنی کی ہیرو انگریڈنٹ کی ایک اور بہت ہی نایاب ریسپی جس کا نام ہے راجمہ کی شامی ری کیب بھی خوبصورت ہے دیکھ لیچے راجمہ شامی کباب بنانے کے لیے نمک اور جاویتری پاوڈر کے ساتھ बोILYسم راجمہ میں 1 چھوٹا چمچ گर मसालہ 2 چھوٹا چمچ voulaisچی پاوڈر 2 چھوٹا چمچ شاہی جیرا 1 چھوٹا چمچ حلدی پاوڈر 1 چھوٹا چمچ 1 چوٹا چمچ جایفل اور جاویتری پاوڈر 1 چھوٹا چمچ لانگ پاوڈر 2 چمچ مکس کریں اور مکسر جار میں بلینٹ کر لیں اور بول میں نکال لیں دوسری بول میں دو چمچ بلانٹ چنے کی دال ایک چوٹا چمچ دھنیا پاوڈر ایک چوٹا چمچ گرم مسالا ایک چوٹا چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ اور ایک چوٹا چمچ بادام پاوڈر ڈال کر مکس کریں کباب بنانے کے لیے ہاتھوں میں دیسی کھی لگا کر پیس سی پیڑی بنائیں اور مکسچر فل کر کباب کو سیل کریں گرم توے پر ایک چمچ دیسی کھی ڈال کر دھیمی آج پر کباب کو ڈاک براؤن ہونے تک فرائے کریں پریزنٹیشن کے لیے کباب کو پلیٹ میں لے کر گرم مسالا چنے کی دال پودینی کے پتے ہری مرچ اور راجما سے گانش کریں آپ کی راجما شامی کباب تیار ہے